سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے گیم پوری طریقے سے بدل چکا ہے جہاں پر میدانوں میں در شک دکھتے تھے وہاں کھالی کرسیاں ہیں کھلاڑیوں کو میدان میں اترنے سے پہلے اچھے سے سینٹائز کیا جاتا ہے یا فرکی سیریز کو شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے کھلاڑیوں کے کورونا کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں انہیں پروپرلی کورنٹائین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی کسی سیریز کارامب ہوتا ہے یہاں تک کی حال ہی میں یہ رول بھی پاس کیا گیا تھا کہ کھلاڑی کورونا وائرس کے چلتے اب گیند کو تھوک لگا کر گریپ بنانے کے لیے گیلا تک نہیں کر سکتے اور ایسا ہی ایک اور نیا رول اب آئی سی زی کرکٹ کی دنیا میں انٹرڈیوز کرنے جا رہی ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں بتا دے کہ یہاں رول ہوگا نو بول کو لے کر ایک لمبے عرصے سے آئی سی زی اس نئے رول پر کام کر رہی ہے جو کہ ہوگا فرنٹ فوٹ پہ نو بول کو لے کر دوستو آپ کو بتا دے کہ آپ فرنٹ فوٹ کی نو بول کو تھرڈ امپائر ریویو کریں گے جہاں آپ نے بالکل صحیح سنا اگر کرکٹ میں اب تھرڈ امپائر کو لگتا ہے کہ یہاں گیند نو بول تھی تو وہ میدانی امپائر کے ساتھ باتچیت کر کے اس گیند کو نو بول قرار دیں گے آپ کو یہاں بھی بتا دے کہ بدوار کو ہی آئی سی زی نے اپنے ٹوٹر ہینڈر پر ٹویٹ کر کے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ٹیس سیریز میں اس ٹیکنالوجی کا یوز کیا جائے گا اور صرف اتنے ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ بھوشے میں ہونے والے اب سبھی کرکٹ گیمز میں اس رول کا پاران ہوگا ساتھ ہی آپ کو بتا دے دوستو کہ اس رول کو انگلینڈ اور آئی لینڈ کی ٹیم کے بیچ میں حالی میں ہوئی اوڈی آئی سیریز میں بھی یوز کیا گیا تھا جہاں پر تھرڈ امپائر نے کلوزلی منٹر کیا تھا ہر ایک گیند کو ایسی زی نے یہ بھی لکھا کہ دونوں ہی ٹیموں کے سہیوگ سے اس ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا اور سبھی فیصلوں کو ریویو کیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے اٹھ سے سے ٹیکنالوجی اپنے ٹرائل فیز میں تھی یہاں تک کہ انڈیا اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہوئی پچھلے سال والی ٹیس سیریز میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اس سمیں پر اسے اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا تھا ساتھ ہی اس سال کی شروعات میں آسٹریلیا میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے دوران بھی اس ٹیکنالوجی کا یوز ہوا تھا اور ان سبھی ٹورنمنٹس میں اس ٹیکنالوجی کا کافی اچھا فیڈبیک آیا ہے جس کے دم پر اب آئی سیزی نے اس کے سبھی ٹرائل فیز کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے کرکٹ کی گیم کا نیم وہ حصہ بھی بنا دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں یہ ٹیس سیریز تیرہ آگست سے شروع ہو جائے گی اور اس سیریز کا پہلا ٹیس میچ تیرہ سے سترہ آگست کے بیچ میں کھیلا جائے گا ساؤت ایمٹن کے میدان میں اور اس نئے نیم کو لے کر سبھی کافی زیادہ اتصاہی تھے اس سے نہ صرف میدانی امپائرز کا بھار ہلکہ ہو جائے گا بلکہ اب تھرڈ امپائر بھی گیم میں زیادہ انوالڈ رہیں گے اور دوستو اہم بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ آئی سی سی کا نیم ہے تو اسے ہونے والے ہر ایک ٹی ٹوینٹی اوڈی آئی ٹیسٹ یا پھر کسی بھی فورمیٹ کے مقابلوں میں یوز کیا جائے گا حالانکہ دوستو سب کے مند میں یہ سوال بھی ہے کہ کیا اس ٹیکنالوجی کو آئی پیل دوہزار بیس کے لئے استعمال کیا جائے گا یا پھر نہیں فلحال تو اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہو چکا ہے کہ آئی پیل دوہزار بیس انہیں ستمبر سے دس نومبر تک کھیلا جائے گا لیکن اس نئی نیم پر آپ کی کیا رائے ہے کیا اس نیم کو آئی پیل کے مقابلوں میں یوز کرنا چاہیے نئے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب میں ستمبر کے مہینے میں شروع ہونے جا رہا ہے کیا کرونا وائرس جیسی ویشترک مہماری کے جلتے اس سال ایسی کئی چیزیں ہوئیں جو کی اتحاس میں پہلی بار ہوئی ہیں لیکن آج اس ایک اور ایکسکلوزیف ویڈیو میں بات کریں گے آئی پیل دوزار بیس کی اور اس میں ہونے والے بڑے بدلاووں کی فیلال تو دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کو لے کر سب سے بڑی اپنیٹس تو یہ ہے کہ بیزیسیاں نے سبھی کھلڑیوں کو اقتلاح کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اگست کے لگ بگ دوسرے سبطہ کے انتق سبھی ٹیمیں یو اے کے لئے روانہ ہو جائیں گی آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار بیس کا شیڈیول تو اب تک پوری طریقے سے فائنل نہیں ہوا ہے لیکن پہلا مقابلہ انیس ستمبر کو چین نئی و ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ہو سکتا ہے دوستو آج کی خبر ان دونوں ہی ٹیموں سے جڑی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین نئی اور ممبئی آئی پیل کی دو سب سے سفل ٹیمیں ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے آئی پیل کے سیزن کے پہلے مقابلے ہی ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ہوتے آئے ہیں چلی آئیے نظر ڈال لیتے ہیں کہ پہلے مقابلے کے لئے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے دوستو بات کریں گے ممبئی انڈینز کی ٹیم کی دوستو اس ٹیم کے تو کیا ہی کہنے روئی شرما کی کپتانی کے انڈر ہیوہا کھلاڑیوں سے لے کر انوبوی کھلاڑیوں نے ٹیم کو کچھ اس طریقے سے سنبھالا ہے کہ ہر بار یہ وننگ کنٹینڈر بنتے ہیں اور جیت کر ہی گھر لوٹتے ہیں اور اب اگر اس ٹیم کی پلائنگ 11 پر نظر ڈالے جائے تو اس ٹیم کی شروعات ہوتی ہے کپتان روئی شرما واہ کونٹن ڈیگو کی شاندار سلامی جوڑی کے ساتھ اس کے بعد ٹیم میں نمبر آتا ہے دوستو یہ تینے ہوئی کھلاڑی اس ٹیم کی بیک بون مانے جاتے ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو لگ بگ ہر ایک مقابلے میں جتانے کے لیے مکھے رول ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیم میں گندبازی کے موٹشے کو سمالتے ہیں دوستو بمراہ ٹرینٹ بولٹ و ملنگا کو تو کون نہیں جانتا ساتھی راہول چہر کی گندبازی کا جادو بھی سب دیکھ چکے ہیں لیکن ذرا پہ ایک نظر ڈالتے ہیں چینے سپر کنگز کی ٹیم کی پلائنگ 11 پر آئی پیل کے اتحاس میں چینے سپر کنگز کی ٹیم کا عودہ جو ہے وہ شاید کسی بھی ٹیم کا نہ ہو اور اس مشورے کو آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دونی ہے جن کے نیترطو میں نہ صرف بھارتی ٹیم بلکہ چینے سپر کنگز کی ٹیم کئی بار ٹروفی اپنے گھر لے کر لوٹی ہے دوستو اس ٹیم کی شروعات ہوتی ہے شین ووٹسن و امبتی رائیڈو کی سلامی جوڑی کے ساتھ دونوں ہی کھلاڑی ہمیشہ شاندار فارم میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالتے ہیں سوریش رینا کپتان مہندر سنگھ دونی کدار جادو و فاف ڈپلیسز اور دوستو ان چار انوبھوی کھلاڑیوں کے بارے میں تو کیا ہی کہنا ان کی دھواندھار ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں بلے بازی سے پورا وشف واقف ہے ساتھ ہی ٹیم میں اگر آلڈرز کی بات کر جائے تو موجود رہیں گے رویندر جڑے جاوہا ڈوین براوو جو کی وشف کے سب سے بہترین آلڈر کھلاڑیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور اگر سپنر گیندبازی کی بات کر جائے تو ٹیم میں موجود رہ سکتے ہیں دوستو اب ان دونوں ٹیموں کی فین فولوئنگ اور تیجی سے بڑھنے والی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ عرفان پتھان و یوراد سنگھ چیننے و ممبئی کا حصہ بننے جا رہی ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں ویر کیسے سوتروں کے انصار پتا چلائے کہ عرفان پتھان کو چیننے سوبر گینگز کی ٹیم کا بولنگ کوچ ہائر کیا جا سکتا ہے جیہاں آپ کو بتا دے کہ عرفان پتھان کو شاید ایک الٹرنیٹیو کوچ کے طور پر چیننے سوبر گینگز کی ٹیم کے لئے سجیسٹ کیا گیا ہے دوستو چیننے سوبر گینگز ویر ٹیم ہے جو کیول بیسٹ کھلاڑیوں کو ہی جگہ دیتی ہے عرفان پتھان کے بارے میں تو کیا ہی کہنا سال دوزار تین میں ڈیبیو کرنے کے بعد پتھان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہاں تک کہ سال دوزار ساتھ کے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے فائنل مقابلے میں جو کی پاکستان کی ٹیم کے خلاف تھا اس میں انہیں من آف دھا میچ کے اوورٹ سے نوازا گیا تھا حالکہ اس کے بعد ہی پتھان کے کریئر کا ڈاؤن فول شروع ہو گیا تھا دوستو پتھان نیشنل ٹیم میں تو اپنی جگہ نہیں بنا پائے لیکن آئی پیل میں ان کا دھواندھار پردشن جاری تھا آپ کو بتا دے کہ سن رائزرز ہیزر آباد سے لے کر ڈلی کیپٹلز گجرات لائنز و کنگز لیون پنجاب یہاں تک کہ چیننے سوبر کنگز کی ٹیم میں بھی ارفان پتھان اپنی دھماکے دار گیندبازی و بلے بازی سے سب کو امپریس کر چکے ہیں ساتھی بھارتی ٹیم کے لیے بھی ارفان پتھان کا پردشن واقعی میں قابل تعلیف رہا ہے ایک سمیں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے ان کے پاس بیسٹ اول ڈاؤنڈر ہونے کا تقمہ بھی تھا کل ملاکر دوستو اگر خبریں سچ ہوتی ہیں تو آپ سبی کو ارفان پتھان چیننے سوبر کنگز کی ٹیم کے ساتھ جڑتے ہو نظر آئیں گے آئی پیل دوزار بیس میں دوستو بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کے ایک اور دھوہ دار کھلاڑی کی یورات سنگھ کی سال دوزار انیس تک یورات سنگھ ممبوئی انڈینز کی ٹیم کا حصہ تھے لیکن اس سال انہیں کھلاڑی کے طور پر تو کسی ٹیم میں بھی نہیں چنا گیا لیکن اب ایسی خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ممبوئی انڈینز کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یورات سنگھ ان سے جڑے رہیں گے لیکن یہ کھلاڑی کے طور پر نہیں بلکہ بیٹنگ کوچ کے طور پر دوستو خبریں ہیں کہ ممبوئی انڈینز کی ٹیم بھی ایک الٹرنیٹ بیٹنگ کوچ کے لئے تلاش کر رہی ہے جس کے لئے یورات سنگھ پرفیکٹ کھلاڑی بن سکتے ہیں اگر یورات سنگھ کی بات کری جائے تو آئی پیل کے اتحاس میں یورات سنگھ سال 2014 میں سب سے مہنگے بکھنے والے کھلاڑی بھی بن چکے ہیں بات چاہے RCB کی ٹیم کی ہو پنجاب کی یا پھر سنرائزر سہدراباد اور ممبوئ انڈینز کی ٹیم کی ہر ٹیم کی طرف سے یورات سنگھ نے اپنا بیسٹ پردشن کر کے دکھایا ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یورات سنگھ کے چھے گیندوں پر چھے چھکے ہی کافی ہیں اس بات کو درشانے کے لئے کہ ان کی ٹی ٹوینٹی میں فارم کتنی زیادہ بہتر رہی ہوگی لیکن دوستو کچھ سالوں سے یورات سنگھ کا سکھا بھارتی ٹیم میں نہیں چل رہا ساتھ ہی آئی پیل میں بھی یورات سنگھ پچھلے دو سالوں سے کچھ خاص پردشن نہیں کر پائیں جس کے بعد جب سب ہی جگہ سے ساتھ نہیں ملا تو یورات سنگھ نے 10 جون 2019 کو کرکٹ کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا سنیاس لے کر اس کے بعد کئی خبریں آئیں کہ یورات سنگھ کئی انیٹی ٹوینٹی لیگز میں کھیلتے نظر آئیں گے لیکن ایسا تو نہیں ہوا لیکن دوستو اب خبریں تیز ہیں کہ یورات سنگھ ممبئ انڈینز کی ٹیم کا حصہ ایک بار پھر سے بننے جا رہے ہیں لیکن بیٹنگ کوچ کے طور پر اب دیکھنا ہوگا کہ چیننے سپر کنگز و ممبئ انڈینز کی ٹیم عرفان پتھان و یورات سنگھ پر کیا فیصل لیتی ہے ان دونوں کھلاڈیوں کو الٹرنیٹ کوچ کے طور پر ٹیم میں شامل کریں گی بھی یا پھر نہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ یورات سنگھ کو ممبئ انڈینز و عرفان پتھان کو چیننے سپر کنگز کی ٹیم کو جوئن کرنا چاہیے نئے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ان سبھی جانتے ہیں دوستو چیننے و ممبئ ایپ ایل کی دو سب سے سفل ٹیمیں ہیں ایک ٹیم نے چار بار ایپ ایل کے خطاب کو اپنے نام کیا ہے تو وہیں چیننے کی ٹیم نے تین بار ایپ ایل کے خطاب کو اپنے نام کیا ہے اس حساب سے ممبئ انڈینز کی ٹیم کے کپتان روحی شرما کئی نہ کئی اپنی ٹیم کے ساتھ زیادہ سفل ہے چیننے سپر کنگ سے لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ روحی شرما نے حالی میں مہندر سنگھ دھونی کو لے کر ایک بیان دیا ہے جہاں پر نو نے دھونی کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہے کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل تو جیتا ہے اور درشاہ ہے کہ دھونی کتنے مہان کھلاڑی ہیں جی آپ کو بتا دے کہ روحی شرما فلحال اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سبھی فینس کے کوئیشنز کا رپلائی کر رہے تھے جہاں پر نو نے لگ بگ 20 سے 25 سوالوں کا جواب تو دیا ہوگا جن میں سے دو سوال مہندر سنگھ دھونی کو لے کر دے اور دوستو دوسرا سوال جوڑا تھا سوریش رینا کے کمپلیمنٹ سے آپ کو بتا دے کہ سوریش رینا نے حال ہی میں روحی شرما کے لیے کمپلیمنٹ کیا تھا کہ روحی شرما کی کپتانی کرنے کا انداز مہندر سنگھ دھونی سے خاصا ملتا جلتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑیہ ومہن کپتان ہے اور سوریش رینا کے اسی کمپلیمنٹ کے لیے